موسیقی 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 جس کو ہم اڈاپٹ کر کے اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں شدت کم ہو جائے اس کی میجر ایک فیکٹر ہوتا ہے رمضان میں سپیشلی بات کی جائے رمضان میں پیاس لگنے کے سب سے بڑی ایک وجہ ہوتی ہے ہمارا اویلی فوڈ یعنی ہمارا تیل میں گھی میں تلیوی چیزیں پکوڑے ساموسے افتار ہیں تو افتار میں بہت انٹیک ہوتا ہے اور لاہوریوں کا ایک طرح سے بنایا ہے جب تک افتاری میں ساموسے اور پکوڑے دو چیزیں نہیں ہوں گی ہر گھر میں یہ ہے تو تب تک افتار مکمل نہیں ہوتا ایک تو اس کا انٹیک بہت زیادہ کر لینا اس کے بعد ہوتا یہ ہے ہمارے جسم کے اندر ہماری گوڑی کے اندر ایک نیچر پروسیس ہوتا ہے جب ہم اویلی فوڈ کا انٹیک زیادہ کرتے ہیں جس میں ہماری اویل سے جتنے بھی فوڈ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیاس کا انٹیک جو وارٹ کا انٹیک ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو پکوڑے ساموسے بہت پسند ہیں افتاری میں آپ اس کے بغیر افتاری نہیں ہو سکتی تو کوشش یہ کریں کہ اس کو کم انٹیک کریں اور پانی کو ڈیوریشن بنا لیں جیسے افتاری ہے دو گلاس افتاری میں استعمال کریں اس کے بعد جب نماز کے لیے تراوی کے لیے رات کیا پڑھتے ہیں تو اس میں دو دو گلاس کر کے 6 سے 7 گلاس آپ افتاری سے اسے سہر تک استعمال کریں اور سہر میں اگین 3 گلاس تک میکسیمم استعمال کریں اس سے زیادہ نہ استعمال کریں ورنہ یوشلی ہوتا یہ ہے کہ بوٹلز پوری پوری ختم کر دی جاتی ہیں جیسے ابھی پانی پیائیں گے تو پانی کی کبھی پوری ہوگی ورنہ سارے دن تو ہمیں پیاسے ہوگی بلکل ایسے ہی ہے اس طرح بھی گھروں میں بہت ہوتا ہے ہم اپنی ڈائیٹ کو ایسے ہلتی بنا سکتے ہیں مطلب ساموسے بکوڑے ٹھیک ہم نے چھوڑ دیا ہمیں کنٹرول کر لیا کسی بھی طریقے سے ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے کہنے پر ہم نے کنٹرول کر لیا لیکن اس کو الٹرنٹیو میں ہم اسی ڈائیٹ کو کس طرح ہلتی بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے صحت پر اچھے افیکٹ ہیں بکیز اینرلی آپ جتنا صحیح ہوں گے اس کے افیکٹ آپ کو فزیکلی بھی اور آپ کے فیس پر بھی نظر آئیں گے اگر ہم ہلتی ڈائیٹ کی رمضان میں بات کریں تو ہماری سراؤنگ میں جو لوگوں کا community کا جو ایک misconception سی بنیمی mind میں کہ اگر ہم لوگ healthy food کھائیں گے تو اسے weight gain ہوگا definition کیا healthy food یہاں پر کوششن یہ کہ آپ کس کو healthy ہم تو پراتو کو وندو کو دیسی مرگ ہو اس طرح کی کڑائی شرائی ہم تو اس کو سمجھیں گے آپ کس کو healthy food consider ہماری نوتریشن کی ترم میں جو healthy food آتا ہے وہ basically آپ کا calorie dense nutrition food ہوتا ہے جس میں آپ کے carbs protein اور fats major clean ہمارے food groups ہوتے ہیں جو آپ کی جتنی quantities ہمیں recommended ہوتی ہیں اتنی ہونی چاہیے for example اب رمضان ہے تو اس میں healthy food کی ایک بات کر لیتے ہیں start سے سہری ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے healthy food کی طرف اگر جانا ہے اور اگر کوئی لوگ یہ اچھا رہے ہیں کچھ لوگوں کو بہت ساری majority کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں بہت مشکر ہوتا ہے رمضان میں آپ weight loss کر سکتے ہیں اپنی physical activity اچھی رکھیں اگر آپ رمضان کے آتے ہی یہ start کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی منتھ میں سب کچھ کرنا ہے اور اسی منتھ میں ہی کر کے رہیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور یہ میرے بھی بہت سارے patient ہیں ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے cheat day کر لیتے ہیں پہلے سب کچھ کھا لیتے ہیں healthy جتنے بھی ہمارے باہر کا fast food ہے junk food ہے اس کا رج کے استعمال کرتے ہیں میں وہی کہہ رہی ہے بالکل یہ صحیح بات ہے رمضان آنے سے پہلے بھی میں نے کوئی چوکلٹ کےکس کچھ باہر کے شوار میں پیزز اور جتنا میں کھا سکتی تھی میں نے بھی ایک ایک دن اس وجہ سے کہ پورے رمضان میں نہیں کھانے یہ تو common practice ہم کرتے ہیں لیکن یہ غلط چیز ہے نا آپ ایک مہینے میں وہ ایسا مہینہ جس میں اللہ 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 عبادت کا ہمیں بہت اچھا ٹائم ملتا ہے اس میں عبادت کرنے کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے افتاری کرتے ہیں تو افتاری میں ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا صرف کچھ فروٹس کھالیتے ہیں بہت اچھی بات ہے فروٹس کا انٹیک کرنا لیکن اس کے بعد روٹی کا استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں ویٹ لوس کرنا ہے اب دیکھیں کاربو ہائیڈرٹس ہماری انرجی کے لیے بوڈی کے ورکاوٹ کے لیے دماغ کی کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور skim milk کا یہاں پہ بار بار بولا جا رہا ہے skim milk ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا جو دودھ ہوتا ہے اس کے اوپر ملائی ہوتا ہے اس کو بلکل ایک سائٹ پہ کر کے یا اس کو چھان لیں تو وہ آپ کا skim milk بن جاتا ہے اچھا میں نے skim milk اب تو یوٹیوب پہ اتنی رسپیس مل جاتی ہیں کہ آپ کو کچھ بھی جاننا ہے کچھ بھی کرنا ہے آپ اپنے سیدھے یوٹیوب پہ جائے سرچ کریں وہ یہ ہے کہ ایک بار دودھ کی ملائی اتار لیں اس کے بعد دوبارہ اسے گھرم کریں جو دوبارہ اوپر ملائی آئے گی وہ بھی آپ اس کو ساف کر لیں ایک بار تو سارے دودھ کو اپنے اوبال دیا اور اسے ملائی اتار دیا اس کو فریج میں رکھ دیا دوبارہ جب اسے استعمال کرنے لگے اسے پھر ایک بار بوائل کریں گے تو پھر ایک ہلکی سی پتلی سی ملائی کی ایک لیر آئے گی وہ بھی اتار لیں تو وہ دودھ جو آپ کا ہوگا باہر سے آپ کو اتنا مہندہ مرے گا اور یہ گھر میں آپ تھوڑی سی مہنت کر لیں اور اس کے بعد آپ بلکل لو فیٹ کے ساتھ دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں اچھا دودھ کی اندر اگر ہم بھلائی تو مجھے نہیں لگتا سارے لوگ اتار ہی دیتے ہیں مکھن یا گھی میں استعمال ہو جاتے ہیں لیکن اگر تھوڑی بہت رہ بھی جاتی ہے اگر بھلائی ہے تو کتنا فیٹ اندر چلا جاتا ہوگا دودھ کے اندر تو ملائی ہوتی ہے ہی نہیں ہیتا لیکن ایسے چیز ہوتی ہے فیٹ کی طرف اتنی زلدی نہیں وہ لے جاتا لیکن اگر آپ کی بہت سوچ ہے ویٹ گین کی طرف نہیں جانا تو کوشش کریں اس کو نہ ہی استعمال کریں اور جو ہماری دودھ مل رہا ہے جو گوالا یا دودھولا دکھے جاتا اس میں اتنی ملائی کا بھی پورشن ہوتا ہی نہیں اس میں پانی کا کونٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا یہ ریالیٹی ہے اس میں پانی کا ملائی کیا بہت مجھل ہوتا تو کبھی بھی اس کا ملائی نہیں آئے گی کیونکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ نے ڈالا ہوا ہوتا ہے تو آپ کی ڈائیٹنگ میں گوالے والے گاوی بہت ہاتھ ہے کہ وہ بھی آپ کو اس کے ملکی دے رہے اس کا ایک اے بھی ہے کہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جو آج کل پیکنگ کی فارم میں جو دودھ آ رہے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں اس کی طرف آنے لگی تھی کہ وہ جو ٹیٹرا پیکس میں آتے ہیں پیکنگ والے لیکویڈ ملک ہوتے ہیں تو ان کو اور پلاس جو پاوڈر فارم میں وہ تو خیر دودھ نہیں ہی کنسیدر ہوتے لیکن پھر بھی پاوڈر فارم میں وہ بھی فیٹس میں ہوتے ہیں یا لو فیٹس میں ہیں بسکل جو پاوڈر فارم میں دودھ ہیں کچھ برینڈس کافی پرانے ہیں جو اسیس کو چلا رہے ہیں وہ تب دیا جاتا ہے جب ایک پیشن ایک ہے اس کی جی آئی فنکشن پر کام نہیں کر رہا پیکٹن ٹیوب پیٹ پہ ٹیوب لگی ہوئے جس کی ویسے اس کے پیٹ جو ہے پروپر انٹراوینس ہی جائے گی تو اس میں پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کا نیوٹریشن اس میں ہوتی ہے لیکن ایس کمپیر تو جو آپ خالص دودھ لیتے ہیں اس سے کم ہی ہوتی ہے کیونکہ اکثر چائے کے لیے میں خود بھی چائے کے لیے درائی ملک ہی یوز کرتی ہوں درائی ملک میں فیٹس نہیں ہوتا بس اس کو پکانے کا طریقہ ہوتا ہے جب آپ پتی کو اُبال لیں تو اس کے اندر فوراں ڈال کے اس کو نیچے نکال لیں مددہ اس کو پکائیں جس نے بھی لپیا پھلے جو آپ درائی ملک میں کہہ رہی ہیں میں دونوں میں ہی کہہ رہی ہیں جو آپ پاورڈ ہوتا ہے اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پکاتے بھی اس کو تو صرف کپ میں مکس کر لیتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پکاتے ہیں جب تک 3-4 بوائل نہ آجائیں پکنے نہ لگ جائے تب تک اس کو پکا کے پھر نیچے اس کی چائے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے اگر آپ استعمال ہی نہ کریں پکٹ جتنے بھی دودھ ہیں لیکن اگر آپ اس طرح کی ایریا میں رہتے ہیں اور یہ ٹیٹرہ پیک کی پیکنگ میں جو ہمیں لیکوڈ ملک ملتے ہیں یہ ہوتے سیف ہیں مطلب ہم یوز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ٹیٹرہ پیک کے ملک کو لے سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دودھ کی خالص کی نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ساتھ کوشش کریں کہ اپنا healthy food ساتھ استعمال کریں بلکل کر سکتے ہیں ہوریا باہر اگر دیکھیں فورن کنٹریز میں یہ کہاں اس طرح سے دودھ ملتے ہیں ہمیں کھلے اور گوالا جیسے ہمیں یہاں پہ فسیلٹی ہوتی ہے چاہے ہمیں ملاوٹ کے ساتھ ملتا ہے لیکن ملتا ہے فریش ہے بلکل باہر تو وہ اسی طرح کی دبے استعمال ہوتے ہیں دودھ کی کیام بھی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے صحت کے لئے لقصان دے نہیں ہیں نہیں جو باہر کے لوگ ہوتے لائف ٹائل ہوتے ہیں صبح میں ستڈی کرتے ہیں تو شام میں کوئی جوب کرنی ہوتی ہے اور باہر کے جتنی بھی یورپ کنٹریز ہیں وہاں پہ سنلائٹ کا سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو اسی طرح پر اپریشن دی جاتی ہے کہ وہ لوگ اپنے ملتی وائٹمین کے ساتھ ان کا انٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے اتنا کلشم اور وائٹمین D نورمال رکھتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور ہمارے پاکستانیوں میں خوراک تو ویسے ہی اچھی نہیں ہے اور ساتھ اگر ملتی وائٹمین ریکومنڈ کر دیا جائیں تو اس کو بھی وہ اپنے اتنا ایک طرح سے گاب ڈال دیتے ہیں اس میں جس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے آپ کی اب ریکومنڈ کرتی ہیں کہ فیمل کو اور میل کو ملتی وائٹمین کتنے ٹائم کا کورس کرنا چاہیے اور کتنی کتنی دیر بعد کرنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا ملتی وائٹمین بسکلی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی بڑی کی نیوٹرین کی میکرو نیوٹرین اور ملتی وائٹمین بغیرہ جو کم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے یا تو کوئی ڈیزیز کنڈیشن ہو یا آپ کو certain factors ہوتے ہیں جس کی وجہ سے defیشنسی آجاتی ہے اگر وہ کم ہو رہے ہیں تو اس میں ملتی وائٹمین ہم لوگ بھی ریکومنڈ کرتے ہیں اور بہت سارے بہت سارے ڈاکٹر بھی ریکومنڈ کرتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے اس کو انٹیک کرنے کا پروپر یہ ہوتا ہے کہ مینیمم 3 منس میکسیمم 6 من تک استعمال کریں مینیمم 3 منس کا کوئر کریں اور 6 منس 6 من تک اس کو میکسیمم کریں بہت زیادہ ویکنس ہوتے ہیں اگر تو اس کی ایچ بی کی بات کرتے ہیں فیمیلز میں ایچ بی یعنی بہت زیادہ نیمی ہوتی ہیں دیفیشنسی بہت زیادہ ہوتی آج جس طرح چل رہا ہے ہمارے حالات اگر آپ ایرن کا سپلیمنٹ یا کوئی بھی ملٹی وائٹیمنٹ کے چیز یوز کریں اس کو 3 منس منیمم یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی بوڈی اس کو adapt کریں اس میں جو defیشنسی absorb کریں اس کا proper ڈیجیشن کا پروسس ہوتا ہے اس کو 3 منس کے پروس میں استعمال کریں اگر کمپلیٹ ملٹی وائٹیمنٹ کی بات کر لی جائے بہت سارے ملٹی وائٹیمنٹ ہیں جو مطلب ملٹی وائٹیمنٹ کی بات کر لی جائے ملٹی وائٹیمنٹ ہوتا ہے جس میں اے ٹوزی سارے چیزیں ہوتی ہیں آپ کی اوورال ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ اس کو 1 یا تک بھی لیتے ہیں 2 یا تک بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ 1 ساڈے لینا ہوتا ہے صبح ناشتے کے بعد ایک ٹیلٹ لینے پانی کے ساتھ اس کو سمپل اور اس کے بعد ملٹی وائٹیمنٹ کھانے کے بعد سب سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ وہ حضم اچھے سے ہو حضم اچھے سے ہو آپ دوریشن کا پوچھ رہی تھی تو اس کو 1 سال تک بھی استعمال کر سکتے ہیں 2 سال بھی کر سکتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی بوڈی کی جو کنڈیشن ہے اس پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی ڈیفیشنسی میں ہے اس کو کتنی ڈیفیشنسی میں ہے اس کے بعد پانی کا استعمال کریں تو ملٹی وائٹیمنٹ اگر ہم سہری میں لے لیتے ہیں پھر تو ہم پانی بھی نہیں سکیں گے تو ہمیں افتار میں لینا چاہیے وہ یہ سوچ کے سہری میں لے لیتے ہیں کہ ہمارے باڈی کو سارا دن کام کرنا ہے اس میں کام کرنے کے لیے تو ہمیں انرجی چاہیے ہوگی تو ملٹی ویٹیمنٹ سے ہمیں انرجی مل جائے گی یہ سوچ کے ہم سہری میں ملٹی ویٹیمنٹ کھا لیتے ہیں اگر آپ کی بیوٹی کے پروڈکٹس ہیں کوئی بائیوٹین کچھ بھی بائیوٹین سکن کے رگارڈنگ کھا رہی ہیں بھی کمپلیکٹس زیادہ آجاتے ہیں اس کی ایبزورپشن اگر مورننگ میں لیتے ہیں تو سارا دن جب کام کرتے ہیں چلتے پھٹتے ہیں تو وہ حضم اچھے سے ہوتے ہیں اور ایوننگ میں آپ جو ملٹی ویٹیمنٹ جس میں ساری رینج آجاتی ہیں اے ٹو زی منرلز آجاتے ہیں وہ آپ شام میں کھانے کے بعد دینر کے بعد استعمال کر لیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا مطلب دیبین آگے مورننگ میں آپ الگ کر لیں اور ایوننگ میں الگ کر لیں اور کچھ لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ملٹی ویٹیمنٹ اگر استعمال کرتے ہیں تو ساتھ میڈیسن بھی اٹھا ٹائم لے رہے ہوتے ہیں اب یہ تو ایک سہری کا ٹائم ہے لیکن سہری رمضان سے پہلے کیا حالات ہوتے تھے ابھی بھی ہیں لوگ ملٹی ویٹیمنٹ ساتھ لے رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی جو بھی پینکلر ہیں جو ہائپرٹینشن کی میڈیسن ساتھ وہ پورا ایک ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں ملٹی ویٹیمنٹ کو کھانے کے ایک جنرل سے چیز بتاؤں گی کہ آپ دو گھنٹے کا یا گھنٹے کا گیاب لگائیں پھر بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور وہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کھائی ہے لیکن ہم اس کا فرق نہیں بڑھا بلکو ٹھیک ایسے ہی ہے کہ ساری میڈیسن ایک ہی بار ہاتھ میں رکھ لیں کھانے سے بیچ میں کھانے کے اینڈ پر اکھا لیتے ہیں کیونکہ ایکسپارٹ کو بلانے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں غلطی کر رہے ہیں اس کو پک کر سکیں اس کو ٹھیک کر سکیں آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے ادھو